جو لوگ استانہ علیہ کلر سیدہ میں یا دربار علیہ بنابرا شریف میں یہ ایسے نہیں آتے جہاں سے کچھ ملتا ہے تو لوگ آتے ہیں اور آنے کا یہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جہاں بھی جائیں اور ان کو وہاں سے درد کی دواء نہ ملے یہ میرے ساتھ جبائی کھڑے ہیں ان کا تعلق اجرات سے ہے اور عرصہ پندرہ ماہینوں سے نہیں یا پندرہ دن کی بات نہیں ہے پندرہ سال سے ایک ایسی مرض تھی کہ مسلسل خون جاری تھا اور پندرہ سال آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان تھک آر جاتا ہے کہ پندرہ سال اسپطالوں میں حکیموں کے پاس یعنی کہ پاکستان کی کوئی ایسی اسپطال نہیں چھوڑی کوئی ایسا ڈوکٹر نہیں چھوڑا کوئی ایسا حکیم نہیں چھوڑا کہ جس کے پاس علاج کے لیے نہ گئے ہوں کہتے ہیں کہ پندرہ سال لاکھوں روپے خرچ کر کے لاکھوں روپے لگا کے آخر کار اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی زندگی آپ ایسے گداریں گے تو کہنے لگے کہ بس جس وقت بندہ تھا کا حر جاتا ہے اللہ کی طرح متوجہ ہوتے تو اللہ راستہ دکھاتا ہے کہتے ہیں میں دربار علیہ بلاورہ شریف میں پہنچا اور پھر میں نے کیا کیا عقیدت تھی نیت سچی تھی کیونکہ جب نیت اور ارادہ سچا ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ پندرہ سال جس مرض کے لیے میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے مجھے شفاہ نہ ملی وہ مجھے تین دموں میں اللہ نے شفاہ تا فرما دی جس مرض کے لیے میں نے پندرہ سال گزارے اور لاکھوں روپے خرچ کیے مجھے شفاہ نہ ملی لیکن اللہ تعالی نے سرکار جی کے دم سے اللہ کے کرم سے اور حضور کے وسیلے سے تین دموں میں مجھے اللہ نے شفاہ دی آج پندرہ سال جب بھی رپورٹ کرواتا تو اس میں مارز آتی لیکن جب اللہ کے ولی کی دعا سے میں نے پندرہ سال کے بعد تین دم کروائے یہ اس کی رپورٹ ہے دیکھیں کہ اللہ نے اسے شفاہ تا فرما دی یہ میرے ساتھ میرے بھائی گجرار سے ان کا تعلق ہے اور ان کے یہ تاجی رپورٹ ہے باقی رپورٹ اس کے اندر موجود ہیں دیکھیں یہ تین دموں کے اندر لوگ کہتے ہیں اللہ والوں سے کیا ملتا ہے اللہ والوں سے دنیا نہیں اللہ والوں سے رب زندگی بھی تا فرماتا ہے لیکن نیت ٹھیک ہو اور اسی کے ساتھ ان کے بھائی ہیں جن کے جگر کا مسئلہ تھا یعنی جگر ختم ہو گیا تھا اور دوکٹروں نے کہا تھا کہ موت زندگی اللہ کے حد میں ہے باقی ان کے جگر میں کچھ رہا نہیں گیا سات دم کروائیں آج الحمدللہ وہ بھائی کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کا جگر ختم ہو جائے دوکٹر واپس بے دے وہ استانہ علیہ کرر سیدہ کا گجرات سے اتنا سفر نہیں کر سکتا وہ کھا پی نہیں سکتا آج دیکھیں میرے بھائی کو جوانوں کی طرح کھڑا ہے یہ کمال قلندر کی پھوک کا ہے اس رب کا کرم ہوا آج دیکھیں یہ بھائی بھی ٹھیک ہے اور الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے یاد رکھو اپنی نیت اور ارادے صاف رکھو گے وہ کہتے ارادے جن کے پختہ ہو ندر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیج موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے ارادہ سچا ہو تو پھر یہ نعرہ لگائیں تو انشاءاللہ شباہ گی تاجدارے ختم نبوبہ زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی